ہماری بڑی کوشش رہی کہ ان ظالموں کو کسی طرح سامنے بٹھا کر آپس میں بیٹھ کر یہ مسائل تا کیے جائیں لیکن ہر موقع پر انہوں نے بیٹھنے سے اجتناب کیا کوئی مفتی مسیح چھوڑ کر باد رہا ہے کوئی لوگران کی کمادوں میں چھپ جاتا ہے حجت الاسلام بھی آ کر چھپ جاتے ہیں سامنے بیٹھتے نہیں ہیں اس برکاہ چشتی کو چیننج کرتا ہوں حضور تائدار گلوڑا نے کس کس نبی کی شان میں لفظ غلطی بولا کن مقدس نفوس کی طرف خطائے متعلق کو منصوب کیا کن ہستیوں کی طرف خطائے اشتہادی کو منصوب کیا اور کن ہستیوں کی طرف لغزشوں کو منصوب کیا ایک ہفتہ میں انتظار کروں گا کہ جواب دو تائدار گلوڑا نے کہاں کہاں یہ باتیں لکھی ہیں کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں کیا لگے حضور تائدار گلوڑا بھی معظلہ گستاک ٹھہرے اب بچاؤ حضور تائدار گلوڑا کو لوگ کہنے پر آ چکے ہیں تمہارے دھڑے کی تقریروں پر لوگوں نے یہ عقیدہ بنا ریا کہ جو لفظ غلطی بول دے وہ گستاک ٹھہرتا ہے اس دھڑے کی غلطیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے آج تائدار گلوڑا کو معظلہ لوگ گستاک کہہ رہے ہیں کتنے افسوس کا مقام ہے اور پھر ہمیں کوسیں کہ تم نے دکھایا کیوں میں نے دکھاؤں کوئی اپنے آپ پڑھ لے تو کیا اس وقت کوئی نہیں سوچے گا یا حضور تائدار گلوڑا کی کتابیں پڑھنا حرام قرار دے دیا جائے تم نے جو تبلیغ کر دی ہے اس حضور تائدار گلوڑا کی شخصیت کو تم نے انتہائی مجرور کر کے رکھ دیا ہے غدار بن چکے ہو تم حضور تائدار گلوڑا کی فکر کے تمہیں بتانا ہوگا حضور تائدار گلوڑا نے خلطی خطائے متعلق خطائے اشتہادی اور لغزشیں کن کن ہستیوں کی طرح منصوب کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم جناب عفان شاہ صاحب نے بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے چند نئے ہیروں کا اعلان کیا ہے اور برکات چشتی کو پیش کیا ہے کہ اس جیسے خطوہ اپنے گوھر بکھیریں گے تو پھر میدان لگے گا پھر حق واضح ہوگا چلیں شاہ صاحب کے بقول مان لیتے ہیں کہ یہ ان کے ہیرے ہیں یہ ان کے بڑے حق گو خطبہ ہیں جہاں تک اس بیچارے برکات کا تعلق ہے تو پہلے بھی جب اس نے دوبارہ گساخی اور کفر کا فتوہ لگایا تو میں نے اس کے سامنے تصفیہ کی ایک اور عبارت کو پیش کیا تھا کہ جہاں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب پائدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الكریم کی طرف لفظ لغزش کو منصوب کیا آج ایک دفعہ پھر میں دوبارہ اس کو چیری کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حضرت سیدار گولڑا کی کتاب اٹھا کر چیخ چیخ کر کہنا کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہو جاتا تمہیں حضرت سیدار گولڑا کی کتابوں کو دکھانا ہوگا اور دوسرا جس پر بڑا مان سمجھتے ہو صداقت شاہ اس کو بھی ساتھ ملالو اس سے بھی مشاورت کرلو کہ جواب کس طرح دینا ہے ہم نے حضرت سیدار گولڑا کی اگلی عبارت بھی تمہارے سامنے پیش کر دی جہاں انہوں نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی طرف لفظ غلطی لفظ وہم کو منصوب کیا جبکہ وہاں پر غلطی و وہم کا اندیشہ ہی نہیں ہے اور یہ مسئلہ حل کر دیا سیدار گولڑا نے کہ جہاں خطاہ اشتہاتی نہ بھی ہو وہاں بھی منصوب ہو جائے تو اس سے بیعت بھی نہیں ہوگی مرجوح کول ضرور ہے لیکن اس کو گستاخی شمار نہ کیا جائے وہاں بھی غلطی بول دیا جائے تو گستاخی نہیں ہوتی اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسی عبارات کو برس ریام پیش نہیں کرنا چاہتے تھے شاید ناظرین کو یاد ہو کہ جس وقت میں نے سوال نامہ لکھا تھا دس سوالوں پر مشتمل میں نے لہرا کر کہا تھا چھے مہینے پہلے کہ اس میں میں نے صرف ایک عبارت پیش کیا لفظ لغزش والی ابھی ملفزات مہریہ کی عبارات بھی موجود ہیں ابھی شمس الہدایہ فی اس باطل مسیح کی عبارات بھی موجود ہیں ہماری بڑی کوشش رہی کہ ان ظالموں کو جسی طرح سامنے بٹھا کر آپس میں بیٹھ کر یہ مسائل تاکیئے جائیں اور ان کو دکھایا جائے انبیاء کی شان بہت وراؤ الورا ہے ان کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں جب سوال جواب اور رد دلالت و گمراہی کا موقع ہوتا ہے تو بڑے بڑے عجیب و غریب کلام سامنے آتے ہیں تو ہم انہیں بیٹھ کر سمجھانا چاہتے تھے لیکن ہر موقع پر انہوں نے بیٹھ سے استناب کیا کوئی مفتین مسیح چھوڑ کر باگ رہا ہے کوئی لوگران کی کمادوں میں چھپ جاتا ہے حجت الاسلام بھی آ کر چھپ جاتے ہیں سامنے بیٹھتے نہیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے جس دن بیٹھ گے ان کو اپنے نظریے سے توبہ کرنی پڑے گی ان کی شکست یقینی ہے ہم نے اس وقت یہ باتیں کی تھیں کہ ہم عبارات دکھائیں گے شاید کچھ ان کو اندازہ ہوا تھا صداقت شاہ کو برکات کو ایک عرصہ تھا کہ یہ لوگ خموش رہے ہم نے بھی خموشی کو بہتر سمجھا کہ ان عبارات کو پیش کیے بغیر ہی ہم انشاءاللہ اپنا دفاع کریں گے اور اہل سنت کا نظریہ واضح کریں گے لیکن ایک طبعہ پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا برکات کبھی وہ پوش چڑھا دیتا ہے کہ یہ غلطی بول دیا گساخی ہے یہ خطاب بول دیا گساخی ہے کبھی چیخ چیخ کر اپنے جمع منتحل جمعو کے وجود کے ساتھ اچھوی لچھل کر آتا ہے کہ یہ گساخی ہے وہ گساخی ہے پھر ہم نے مجبوراً ان کو اگلی عبارات دکھا دی اگر غلطی کو گساخی شمار کرتے ہو تمہیں تائدارِ گھولراں کو بھی گساخ کہنا پڑے گا اور بلواسطہ تم کہتے بھی ہو جس وقت تم یہ تقریریں کرتے برکات کی کئی عبارات میں سامنے ہیں جب وہ تقریریں کہتے ہیں یہ مقدس نفوس کے لیے لفظ خلطی بول دیتے ہیں ان مقدس نفوس کے لیے خطا کا لفظ بول دی تو گساخی ہے آگے اس کو پتا نہیں ہے کہ لفظ خلطی تو حدود تائدارِ گھولراں نے مقدس نفوس کے لیے بولا ہوا ہے تو یہ گساخ کس کو کہہ رہا ہے صرف امام جلالی تو اس عمرے میں نہیں رہیں گے یہ تو پھر بڑا بڑا ایک کلام کیا ہوا ہے کاش کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھتے ہم ان کو سمجھاتے حقائد اہل سنت کی ترتیب ان کو بتاتے اسلام کے اصول فروع ان کو بتاتے لیکن ان کا ایک ہی زور و شور ہے ہر وقت شور مچاتے رہیں آج بھی میرے سامنے کئی عبارات موجود ہیں لیکن ایک دفعہ پھر میں اس برکات چشتی کو چیلنج کرتا ہوں جس کو شاہ صاحب نے میدان میں چھوڑا ہے کہ یہ اپنے ہیرے بکھیرے گا ہیرے بکھیرنے سے پہلے آج بھی وہ فیصلہ کرے حضور طائدہ گھولرا کی ایک تصویہ لے کر آ گیا تھا لہرہ لہرہ کا کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہے میں آج اسے چیلنج کرتا ہوں تصویہ خالی حضور طائدہ گھولرا کی کتاب نہیں ہے آپ کی اور بھی کئی تصانیف ہیں آپ کی ساری تصانیف کا مطالعہ کریں اور ثابت کریں حضور طائدہ گھولرا نے کس کس نبی کی شان میں لفظ غلطی بولا کن مقدس نفوس کی طرف خطائے متعلق کو منصوب کیا کن ہستیوں کی طرف خطائے اشتہادی کو منصوب کیا اور کن ہستیوں کی طرف لغزشوں کو منصوب کیا یہ تینوں سوالات اب اسی پر ہیں ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس برکات کے لیے جیس پر شاہ صاحب اب پتہ نہیں کتنا اعتماد کیے بیٹھے ہیں اور گھولڑی بھی حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا محقق ہے ایک ہفتہ میں انتظار کروں گا کہ جواب دو تائدار گھولڑا نے کہاں کہاں یہ باتیں لکھی ہیں کون کون سی کتابیں ہیں کون کون سی صفحات ہیں پھر پتہ چلے گا تمہارے علمی مقام کا تم نے تو صرف رٹے لگائے ہوئے ہیں تائدار گھولڑا کی چند کرامات کے تمہیں کیا پتہ حضر تائدار گھولڑا نے لکھا کیا ہوا ہے اللہ کے فضل اور تفیق سے ہم وارث ہیں حضر تائدار گھولڑا کی فکر کے آپ کے نظریات کے آپ کے افکار کے جب تم نہ دکھا سکو پھر ہم دکھانے پر مجبور ہو جائیں گے بہتر یہی ہے کہ تم خود فیصلہ کرو اور تمہارے لئے دروابے کھلے ہیں جناب نظام الدین جامی صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس نلائق کو تھوڑا سا سمجھائیں اچھل اچھل کر آ کر امام جلالی پر ایسے تنز کرنا گستاخیوں کے فتوے لگانا اور ترہ ترہ کی گھانیاں دینا یہ گھانیاں وہ حضور طائدارِ گولڑا کو بھی دے رہا ہوتا ہے اگر آج بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم انتظار کریں گے ایک ہفتہ یہ اپنے کول سے رجوع کرے فیصلہ کرے کہ حضور طائدارِ گولڑا نے اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے مقدس نفوس کی طرف خطاہ مطلق بھی بولا ہے مقدس نفوس کی طرف لفظشیں بھی بولی ہیں مقدس نفوس کی طرف خطاہ اشتہادی بھی بولا ہے اور مقدس نفوس کی طرف غلطی کو بھی منصوب کیا ہوا ہے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے ونہا آج بھی مجھے میرے ایڈمن دکھا رہے تھے کہ ہم نے جب وہ کلپ طائدارِ گولڑا کی عبارت پیش کی اس برکات کی نلائکی کے وجہ سے جو اچھل اچھر کر بطمیزیاں کرتا ہے تو نیچے ایکیمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں کیا لگے حضور طائدارِ گولڑا بھی مازلہ گستاخ ٹھہرے یہ گستاخیوں کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں ہم آگے دکھائیں گے تو پتن کیا کہ ارتفاع برپا ہو جانا ہے اب جنہوں نے حضور طائدارِ گولڑا کے بارے میں کہہ دیا کہ انہوں نے معصوم ہستیوں کی طرف غلطی کو منصوب کیا ہے تو وہ بھی مازلہ گستاخ ٹھہرے اس کے ذمہ دار کوئی ہمیں نہ ٹھہرائے ہم نے مجبور ہو کر آپ کی بارات کو پیش کیا ہے اس کے ذمہ دار یہ برکات جیسے طائدارِ گولڑا کی فکر کے غدار لوگ ہیں جنہوں نے دن رات شور مچا مچا کر کہا کہ جناب یہ غلطی بول دینا گستاخی ہے اب بچاؤ حضور طائدارِ گولڑا کو لوگ کہنے پر آ چکے ہیں تمہاری تقریروں پر تمہارے دھڑے کی تقریروں پر لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جو غلطی بول دے وہ گستاخ ٹھہرتا ہے اس دھڑے کی غلطیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے آج طائدارِ گولڑا کو ماذا لوگ گستاخ کہہ رہے ہیں کہ کتنے افسوس کا مقام ہے اور ان نلائکوں کی نلائکی کی وجہ سے ایسی نوبت آئی ہے اور پھر ہمیں کوسیں کہ تم نے دکھایا کیوں میں نے دکھاؤں کوئی اپنے آپ پڑھ لے تو کیا اس وقت کوئی نہیں سوچے گا یا حضور طائدارِ گولڑا کی کتابیں پڑھنا حرام قرار دے دی جائے کتابیں عام ہیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تم نے جو تبلیغ کر دی ہے اس حضور طائدارِ گولڑا کی شخصیت کو تم نے انتہائی مجرور کر کے رکھ دیا ہے غدار بن چکے ہو تم حضور طائدارِ گولڑا کی فکر کے آخری وعانی میں دے رہا ہوں ایک ہفتہ میں انتظار کروں گا تمہیں بتانا ہوگا حضور طائدارِ گولڑا نے خلطی خطائے متعلق خطائے اشتحادی اور لغزشیں کن کن ہستیوں کی طرح منصوب کی ہیں اگر حل کی طرف آنا چاہتے ہو پھر بھی تیار ہیں ورنہ پھر ہم دکھانے پر مجبور ہو جائیں گے اور ہم انشاءاللہ حضور طائدارِ گولڑا کا بھی دفاع کر لیں گے تم سے نہیں ہو سکے گا تم نے ان کو گستاخ بنا دیا ہے ہم سب کوئی سنبھال لیں گے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب کوئی سنبھال لیں گے